اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی اونلائن تیش ڈاٹ کام جیسے کہ ہمارا لاسٹ لیکچر وو کامرس سٹنگز کے حوالے سے ہم نے جو ہے انساریس شاپ ڈاٹ کام پہ وو کامرس سٹنگز میں اول ویو آپ کو کچھ دکھایا میں نے آپ کو چیزوں کے کنفیوریشن بتائی مزید اس کو ایکسٹرین کر کے ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے جیسے کہ سٹنگز کے اندر میں نے لازٹ ٹائم آپ کو جو ہے ایمنٹس کے حوالے سے بتایا تھا چیک آؤٹ کے پیج پہ کہ یہاں پر ہمارے پاس ایک اپشن ہے اینیبل ڈی یوز آف کپنس یہ بیسیکلی اگر آپ کسی سپیسیفک پرڈکٹ پہ کوئی کپن اپشن دینا چاہتے ہیں یعنی کہ کوئی پرسنٹیج دینا چاہتے ہیں پری کی اس پہ یعنی کچھ حد کرتی پرسنٹیج تو آپ یہاں سے اس اپشن کو اینیبل کرتے ہیں اور کپنس پردل لیکچر میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ یہاں سے یہ کپنس کیسے کرتے ہیں آپ جو ہے پھر یہاں پر یہ کپنس دیکھ سکتے ہیں کپنس بھی دے سکتے ہیں نیکسٹ ہے اس میں کلکولیٹ کپن ڈسکاؤنس سیکوینشلی اس کو ہم ایزرٹس رہنے دیں گے اس کے بعد چیک آؤٹ اینیبل گیس چیک آؤٹ اینیبل گیس چیک آؤٹ دیپینڈ کرتا ہے گین آپ کی اپنی مرضی پر کہ آپ اس کو کیسے رکھنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جب ایک کسٹرمر بائی کرتا ہے وہ چیک آؤٹ کے پیج پہ آتا ہے اور اگر اس کا ایک آؤٹ نہیں ہے تب بھی وہ بائی کرسکے اپنی شپنگ ڈیٹیلز دیکھ کر ایڈرس ہمارا دیکھ کر اگر آپ اس کو اینڈ چیک کرتے ہیں تو کسٹرمر جو ہے لازمی اپنی جو شپنگ ایک آؤٹ پہلے کریٹ کرے گا اور پھر اس کے بعد وہ اپنی شپنگ کو کلوز کر سکتا ہے یعنی کہ شپنگ اڈرس ایک اس کو چیک آؤٹ کر سکتا ہے تو میرے شاہر کے مطابق آپ اسے اینیبل لکھیں تو زیادہ اچھا ہے پیجز ہیں ٹمز انڈ کنڈیشن کارٹ کے پیج پہ آپ نے کارٹ کا پیج دینا ہے چیک آؤٹ کے پیج پہ چیک آؤٹ کا پیج دینا ہے ٹمز انڈ کنڈیشن نے بھی پیج بنایا نہیں آپ کی اپنی آنلائن سٹور کا ٹمز انڈ کنڈیشن ہوں گی وہ پیج یہاں پہ ڈیفائن کرنا ہے پھر ان سٹرنگ کو اس ڈیفال رہنے دیجئے گا اور ان کی اگین آپ ری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پیپال پہ منگوا رہے ہیں تو پیپال کی سٹرنگ یہاں سے اگین آپ چینج کر سکتے ہیں کل اس کو سیف ہم کریں گے پھر ہم پیپال پہ آٹ کے اور مدیر اس کی سٹرنگ کو جب ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم چینجیں پیپال کی گو سٹرنگ سے یہاں پہ دے سکتے ہیں ڈسکرپشن کے آرہے پیپال ہے اور جو آپ کی ایمیل ہے پیپال کی وہ یہاں پہ آپ دیں گے پیپال کے حوالے سے یہ گو سٹرنگ دیں گے اس کے بعد ہم شیپنگ میں آگے کچھ مزید اپشن سا جنبت دسکس کریں گے سب سے پہلے جیسے کہ شیپنگ میں انیبل شیپنگ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو انیبل شیپنگ جو ہے وہ آپ کے کارٹ پیچ پہ بھی شو ہوگی اس آپشن کے تھو لیکن جو شپنگ اگر کوئی کسٹ آپ شپنگ کی رکھتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ ہائٹ ہو انٹل جب تک کہ کسٹمر ایڈریس ایڈر نہ کر دے تو یہ اپنے اپینین کی بار ہے اس کو آپ ہائٹ کرنا چاہتے ہیں ہائٹ کر دیں اگر ان ہائٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یہ کسٹمر جب تک ایڈریس کو ٹپ نہ کر دے چیک آؤٹ کو پیج میں تو یہ آپشن شو نہ ہو تو آپ اس کو اینیبل کر دیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کو شروع میں ہی شو ہو جائے پر آڈک کے ساتھ ہی تو پھر آپ اس کو یہ آئے کر سکتے ہیں اس کو بائی ڈیفالٹ اینے دیجئے گا اس کو ڈیفالٹ شپنگ ایڈریس کر دیجئے گا کین یہاں پہ ری ارینجمنٹ ساتھ کر سکتے ہیں اس میں ایک اور ہے جیسے کہ فلات پریٹ ہے فلات پریٹ بیسیکلی آپ چاہتے ہیں کہ اینیبل شپنگ میتھڈ ہو فلات پریٹ میں سپیسیفک کنٹریز دیفائن کرنا چاہتے ہیں یا آل کنٹریز کے لیے تیکسیبل ہے یا یہ جو ہے نن آپ نے کرنا ہے اور سمپلی اپنا فلات پریٹ آپ نے دیفائن کرنا ہے جیسے 20 روپیز 5 روپیز کی میں دار کر رہا ہوں کہ جسٹ اس کو جو شپنگ ایڈر جو ہے وہ 20 روپیز کس ایکسٹرہ پی کرنی ہوگی اور آگس کو سیف کرنی ہوگی اگین ایٹ دیفنڈس آن یوں کہ آپ کس طرح کی سرٹنگ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی اپنی سرٹنگ پر دیفرنڈ کرتی ہیں پھر اس میں ہمارے پاس جو ہے جو ہے فری شپنگ کے اندر جب ہم آتے ہیں فری شپنگ کے اندر ہمارے پاس جو ہے جو ہے جو ہے اینیبل ہے فری شپنگ ہے اور اس کو آپ جو ہے ہاں جی یہ اس میں ایک کام کی چیز ہے فری شپنگ ریکوائرز اگر آپ اس کو ڈیفائنڈ کر دیتے ہیں کہ ہم منیمم آرڈر ایماؤنڈ ڈیفائنڈ بیلو یعنی کہ اگر کوئی بندہ 1500 کی پرچیزنگ کرتا ہے ڈیفرنٹ پرڈٹس کی اور اس کا آرڈر 1500 سے اوپر چلا جاتا ہے یعنی اٹلیس 1500 بن جاتا ہے اس کو جو ہے شپنگ کی جو کاسٹ ہے وہ کیا ہو جائے فری ہو جائے شپنگ کی کاسٹ اس پہ نا پڑا ہے اس کو آپ سے چینجز کر لیں تو اگین بات کوئی آجاتی ہے یہ آپ کی اس پہ ڈیفائنڈ کرتا ہے آلسو آپ اس میں مزید بلگنز بھی شپنگ کے حوالے سے ایڈ کر سکتے ہیں جیسے ڈی ایچ ایڈ کی ہے فیڈکس کی ہے یا ڈی ایس کی ہے یا اور کوئی کوریئر سرویس ہے تو آپ ان کی بلگنز کو ایڈ کر دے ان کی بھی شپنگ میتھرس کی فائنٹ کر سکتا ہے تو اگین ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی جو جو ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں ایک آنٹس میں آتے ہیں ایک آنٹس میں اگین آج ہے یہ آپ کی پرسنل سرٹنگز ہیں اپنی سرٹنگز کے حوالے سے اس کو آپ نے سرٹ کرنا ہے می ایک آنٹ پیج میں می ایک آنٹ پیج یعنی کہ جو می ایک آنٹ کا پیج ہے یا ادھر آپ کی بلنگ ایڈریس شپنگ ایڈریس تب شو ہوگا جب آپ لاغ انٹ ہوں گے اور ایون آپ لاغ انٹ نہ ہوں تو یہاں پر آپ کو لاغ انٹ اور سائن اپ کا باکس نظر آئے گا یہ ساری پیج کی سرٹنگز ہیں باقی نیچے جو ہے کسٹمایز سرٹنگز ہیں آپ اپنے مرضی کے مطابق ان کو بھی سرٹ کر سکتے ہیں اور ای میلز میں جیسے کہ ای میل لاسٹ میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ای میلز میں ایک ایڈمن کی ای میلز ہیں تیمپلیٹس اپگریڈ کر سکتے ہیں اور کسٹمر کی ای میلز کے تیمپلیٹس اپگریڈ کر سکتے ہیں تو گین ایٹ دیپینڈس اون what option you are going to enable اور disable تو ایمیل کے تیمپلیٹس یہاں پر ہم ساری دیپینڈ کر سکتے ہیں یہ روو کامرس کی سیٹنگز کے حوالے سے کمپلیٹ دو لیکچرز آپ کو بتائے جائے ہیں کمپلیٹلی جو ہے فیڈبیک دوں گا اور امید کرتا ہوں کہ اب تک آپ کو کافی چیزوں کی سمجھا چکی ہوگی اتنا خیال لگیے گا اسلام علیکم